شہر کے مختلف علاقوں سے گاڑیاں چھنے جانے کے بعد اب لوٹ مار کرنے والے اور گاڑیوں کا کام کرنے والوں نے شہر کے مختلف علاقوں میں اپنے چور ایجنٹ علاقوں میں چھوڑ دیے ہیں جہاں سے یہ لٹیرے گاڑیوں سے لاکھوں روپے کا سامان چوری کر کے چند ہزار روپے میں فروغ کر دیا کرتے ہیں اس حوالے سے گزشتہ دینوں ڈیفینس توہید کمیشل ایریا کے علاقے سے گاڑی نمبر سی زیٹ چورہ سی زیرو سات کے اندر سے ڈیش بورٹ ٹول باکس اے سی پینل اور فور بائی فور کا پینل کے ساتھ ایل سی ڈی کے علاوہ دونوں دروازے کے پینل لاکھوں روپے کا سامان چوری کر کے فرار ہو گئے جس پر تھانا کلفٹن زلہ ساؤن میں ایک ایف آئی آر درش کرائی گئی جس کا نمبر فور فائف سکس آبلک ڈبل ٹو کے نمبر پر کٹوائی گئی ہے لیکن حضب روایت ستائیس اکتوبر دو ہزار بائیس کے بعد سے آج تک اس پر کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی جا سکی واضح رہے کہ فوٹیج میں پولیس کی موبائل بھی گاڑی کے قریب سے گزرنے کے باوجود چوری کرنے والے ڈیفینس کے علاقے میں دھڑلے سے شہریوں کی گاڑیوں کا سامان چوری کر لیا کرتے ہیں اور پولیس عوام کے جانو مال کو تحفظ دینے میں ناکام نظر آ رہی ہے غور طلب بات یہ ہے کہ شہر کراچی میں کرائیم پر کنٹرول کرنے کے لیے اربو روپے خرچ کیے گئے جس میں شہر میں کیمرے لگائے گئے اور پولیس فورس کے لیے موٹر سائکلیں اور بڑی ٹویٹا ہائی لیکس گاڑیاں سمیت دیگر چیزوں پر اب تک اربو روپے خرچ ہو چکے ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کا ریزلٹ سب کے سامنے ہے ندیم صندقی میٹرو سیون پاکستان